خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے اور یو ایفٹی نیوز 24 کو سبسکرائب کیجئے تھانہ شیطر سرولی کے محلہ سائندیان قصبہ سرولی کی ورد محلہ مہربانوں پتنی پیارے میاں نے تھانہ سرولی میں دبنگ ازازت پتر افتیار میاں کے خلاف تحریر میں بتایا کہ ازازت نام کا دبنگ ویقتی ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کھیت میں دھان کی پود نہیں لگانے دے رہا ورد محلہ کی تحریر پر تھانہ دیکش سرولی، کانونگو جھمن لال اور لیتپال کرشن سکسینہ اور تھانہ سرولی کی پولیس موقع پر نستارن کرنے موقع پر پہنچی لیکن دبنگ ازازت نے کسی کا فیصلہ نہیں مانا کانونگو نے تھانے میں اکت دبنگ ویقتی کے خلاف کانونی کارباہی کرنے کا آسپاشن دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ورد محلہ مہربانوں کی زمین پر دھان روپا جائے گا یا نہیں کیا نام ہے آپ کا مہربانوں کہاں کی نوازی ہیں کیا ماملہ تھا آپ کو جو تحصیلہ وہ رشترہ کانونگو لیتپال اور تھانے کی پولیس کیوں بلائی گئی تھی آپ کیوں بلائی گئی ڈھمکی دیتا ہے آپ کو ماننے ہوتا ہے آپ کے لڑکے کو ماننے کو پھرتا ہے ڈھمکی دیتا ہے آپ کے لڑکے کو ماننے کی ڈھمکی دیتا ہے ڈلیت سکشک جو کی دیویانگ بھی ہے ان پر ایک بچے کو پیٹھنیک آروپ لگتا ہے اسی آروپ کے چلتے ان کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے اور جاتی سوچک گالیاں بھی دی جاتی ہیں پورا ماملہ جنپت بدایو کے بلائی شیطر جگت کا ہے جگت میں اسثت اچ پراتمیک ویدھیالے آپسی رنجش کے چلتے راجنیتک کا اکھاڑا بن گیا جس کا مہراب بن گیا سکول کا ایک بچہ ویدھیالے میں کاریرت دیویانگ سکشک جیان سنگھ پر ایک بچے کی پٹھائی کا آروپ لگاتے ہوئے اس کی ماں نے علاپور تھانے میں تحریر دی وہیں دیویانگ سکشک نے اپنے ایک ساتھی سکشک پر اس کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا آروپ لگایا اس نے اپنے ساتھی سکشک مکیش تارسوت کے خلاف SSP جلہ آدھیکاری SCST آیوک سے آدھی سے شکایت بھی کی ہے شکاملہ آؤیا لیکن مہارک ٹھیک 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 لو بچو آگے کو آپ سچائی بولنا سچائی بولنا ہے آپ کو بولتا نہیں ہے مہارکہ سب ہے نہیں مہارکہ مہارکہ ہو مہارکہ موسیقی 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 جی اس سے پہلے دو ڈھائے سال پہلے مجھ سے ڈرام بڑھا ہے موکے سن سے تھوڑا سا کسی بات کو لے کہا سنی ہو گئی تھی جس کی میں نے سکھائی ڈی ایم سے کی تھی اور اس میں پھر بی ایسے کے دوارہ ایک سمجھوہتہ کروا دیا گیا اس پہ دسکت ہو گئے دو لوگوں کے اس کے بعد میں پھروں نے موقع پا کر کے کچھ بچوں کو چڑھانے کا پریاست کیا اور جو بچے بیمار تھا اس کی ماں کو چڑھا کر کے یہ وہاں لے گئے تھے اس سے کہہ دے تو کہہ دے کہ میرے بچے کو مارا ہے اور میرے کلاپ ایسے یار کی بات بھی کہیں گے وہ رہنے والے کانکے ہیں دوسرے ٹیچر جو رہنے والے ہیں وہیں جگت میں ہی سکول ہے وہیں کے رہنے والے ہیں ان کے جو پریوار ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ہاتھا پائی کی ہے سن بہت دفنگ قسم کا آدمی ہے ان کے چچا رامش اور دیار دفنگ قسم کے ہیں ان پہ بھتیجہ ہے انکر وہ بہت دفنگ ہے ان کے بڑے بھائی ہیں اکلیش اچھا لوگوں نے میرے ساتھ جبردست خطا پائی کی تھی مارا پیٹا مجھے چوٹے بھی آئی ہوئیں کم چوٹ جادل لگے ہوئی یہ میرے بتائیے کہاں پر سکایت کی جانا ہے تو اس پی سننا ہے نا ہے تو دروائی سننا ہے کہاں پر جا ہے آپ نے کیا کاروائی کی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں صرف میں نے تو پھر رہے اس کے بعد میں بس آن لائن ایف آئی آر کر کے اور پورٹل پر ڈال دی ہے اس کی سکایت میں نے کر دی ہے اور ایسی ایسٹی آئی ہو کو بھی ڈال دیا ہے بھگلانت بہت ڈالوں گا میں بھی اور اس کے ملد جو ہے مکمانتری کاریلی پر اس کی رپورٹ کر دی گئی ہے تھینکی فروک کباد وکاس کھنڈ شمشاباد کے رجلہ مئی میں بینر کستوربہ گاندھی چھاترواز میں جانچ کرنے پہنچے کھنڈ وکاس ادھیکاری نیرج دیو جہاں پر سکشک اور سکشکاؤں کو باہر نکال لیا گیا اور رانگنواری سپروائزر مطلیش اور لپک کے ساتھ چھاترواز کے اندر پہنچ کر چھاتروں سے باتچیت کی 45 منٹ لگ بھگ جانچ کرنے کے بعد چھاترواز کے گیٹ پر کورسی ڈال کر سب ہی ابھی لیک دیکھے اور سکشک سکشکاؤں سے سکشک جانکاریلی اور ایم جی ایم کی گنبتہ کھانے کو کھا کر چیک کیا اور وہیں پر برابر میں بنا چھاترواز کو وارڈن بھابنا گنگوار کے کہنے میں کہنے سے اس کا بھی نرکشن کیا گیا چھاترواز کو وارڈن بھابنا گیا ہماری تک پہتے ہیں سامان جی سید قیادر موسیقی 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 ان کو بتائیں جنپت کے اور اس کو تتکال ٹھیک کر آ جائے کیونکہ بچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر یہ ٹھیک سے ان کو رہنے کی اور پڑھنے کی وجہ سے نہیں ملے گی تو پھر وکاس کیسے ہوگا جو مارنے ملکمانتری شاشن کی جو منشائیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں گے تو ہمارا یہ ہی ہم نے نوٹ کر لیا ہے اس کو تتکال ہم سائی کروانے کے لیے اچھا دو پہلیں گے اور جب آپ آئے ہیں تو سارا اسٹاپ کیا آپ کو یہیں ملا تھا جی اسٹاپ تھا جی اور جو کمیاں ہیں بیسی چلی جو پوری نہیں ہو پا رہی ہے اسٹاپ دوری بتائیں گے اس کو ہم کوشش کریں گے جل سے جل سے ہوں گے ہم اوپر لگے جی لیکن گپ سوٹروں کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ لپک آپ کے ساتھ گاڑی میں آئے تھے نی نی ایسا کچھ نہیں ہے ہم بلکل گوپنی طریقے سے بینا کسی کو سوچا ہی یہاں آئے تھے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی کو پہلے سے پتا نہ چلے اور جو واسطری کس تھی بھی ہے وہ ہم تک پہنے گے جی thank you گنور تھانا شیتر گاو بھونا نگلا میں سانسٹ ڈاکٹر سنگمیتر موریا کا زوردار سواگت کیا گیا سانسٹ ڈاکٹر سنگمیتر موریا کے سواگت سمارو کارکرم کا ایوجن کیا گیا گنور شیتر کے گاو بھونا نگلا میں ڈاکٹر سنگمیتر موریا کو کارکرم میں پہنچتے ہی ان کا زبرجت سواگت چاندی کا مکٹ پناہ کر بھاوی سواگت کیا ڈاکٹر سنگمیتر موریا نے گامواسیوں سے وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی صدی وابھاری رہوں گی یہ میری جیت نہیں ہے آپ لوگوں کی جیت ہے اسی بیچ ڈاکٹر سنگمیتر موریا نے بھارتے جندپارٹی کے دوارہ چلائے جا رہے سدسیتہ ابھیان کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی اور ساتھ ہی ساتھ کئی لوگوں کو بھارتے جندپارٹی کی سدسیتہ بھی دلائی اور ساتھ ہی پردھان مندر کی ایک نئی یوجنا کے بارے میں بھی بتایا گیا بھارتے جندپارٹی کی سدسیتہ بھی دلائی دہیچ کے لیے پتی نے اپنی پتنی کا گلہ دبا کر بے رہمی سے پیٹا ماملہ منجنپور تھانا شیطر کے گوشپور ٹکری گانف کا ہے پشم سریرہ تھانا شیطر کے رکسولی کے رہنے بالے لللو رام راجپوت کی لڑکی سوریخہ دیوی کی شادی دوزار سولہ گاو گیسپور ٹکری گاو میں ہریچندر لودھی راجپوت کے لڑکے عجید کمار کے ساتھ ہوئی تھی شادی کے کچھ دنوں بعد سے ہی سکھے سوریخہ کے سسرال والوں نے اسے مار پیٹ کرنا شروع کر دیا مگر اپنے گھر کی عزت کو بچائے رکھنے کے لیے وہ سب سہتی رہی مگر سسرال لوگوں نے اس کی جان کی بلی دینے کا من بنا کر اس کے پریجنوں نے دہیج کے خاتر 19 جولائی 2019 کے دن شکروار کی رات لاتھی ڈنڈے اور بیلٹ سے بے رحمی سے پیٹا جب پیٹتے پیٹتے تھک گئے تو گردن پر پیر رکھ کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی کسی طرح سے وہ جان بچا کر جلا سپتال جا کر اپنا علاج کروا کر منجھنپور کو اتوالی تھانے جا کر اپنی داستان بتائی مگر وہاں اس کی ایک نہیں سنی گئی سسرال والوں نے اس کے سسر حریشترندھ لودھی ساس تارہ دیوی دیور شیامو لودھی نے آج پیڑیتا کے ساتھ مار پیٹ کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ماملے میں کوئی کارباہی ہوگی یا پھر دہیج کی بلی ایک بار پھر چڑھ جائے گی ایک بیواہتہ پر کیا نام ہے آپ کا سریکھا دیوی اچھا کہاں کی رہنے والی ہو میرا گاہ رکسولی ہے سسرال ٹکری ہے گاہ سپو ٹکری تو کیا سمیشہ ہے آپ کی یہ مجھے دہیج کے خاتے اتپیڑت کیا جا رہا ہے میرا ساس سسر دیوی اور پتی مجھے ملکر مارتے ہیں کب مارے تھے کل صبح مارے تھے کہاں پر چوٹ لگی ہے پیٹ پر یہ جو کالا سے اوپرہ ہے یہ ہی ہے کس چیز سے بارے تھے لاتھی سے مارے تھے گردن پر پیر رکھ کر مار رہے تھے بولے مار ڈالوں گا کون بولے تھے کی جان سے مار ڈالوں گا میرے پتی اور ساس سسر ساس سسر بول رہا ہے تھے چھوڑنا نہیں اچھا کہیں سہائتہ کے لیے گئی تھی منجن پر کوتوالی گئی تھی اف آئی آر کروانے ہیں وہاں میری کوئی سنوائی نہیں گئی اف آئی آر کیے تھی بول رہے تھے ہاں ہو گیا پر کوئی سنوائی نہیں کیا چلیے آگے کیا چاہتی ہو میں چاہتی ہوں کہ وہ سب کو جیل کے اندر ڈالوں گے بھی 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 بھی